علیکم السلام ورحمت اللہ یہ جو آپ نے سوال کیا ہے کہ اس وقت مسلمانوں کے اوپر بہت مشکل ہے کہ کافر قرآن مجید جو بڑی عظیم کتاب ہے اور ہمارے پاس زندہ و جعوید موجزہ ہے اور اللہ رب العزت کی وہ کلام ہے اس کو جلا رہے ہیں تو مسلمانوں میں پھر مختلف اگر ہم کیٹیگرائز کریں تو بعض مسلمانوں پر تو یہ عظیمہ داری آئید ہوتی ہے کہ وہ قرآن مجید کے اوپر عمل کریں قرآن مجید کے حقوق ادا کریں قرآن مجید کے چار حقوق ہیں اس کو تجوید کے ساتھ پڑھنا اس کو سمجھنا اس پر عمل کرنا اور اس کے پیغامات کو آگے پھیلانا یہ چار حقوق ادا کرنے ہیں میرا خیال ہے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ عذاب نہیں دے گا پھر کہ کچھ نہ کچھ اتمام حجت ہو جائے گی اور ہماری طرف سے عذر قبول ہوگا انشاءاللہ باقی جو پہلے سے ان چاروں حقوق کو ادا کر رہے ہیں ان کو چاہیے کہ وہ آنکھوں سے آنسو بہائیں اللہ سے معافی مانگیں اور اپنے یہ جذبات اللہ کے سامنے رکھیں کہ اللہ تیری کتاب جال رہی ہے تیری کتاب کے ساتھ یہ سلوک ہو رہا ہے اور ہم بھی زندہ ہیں اللہ ہم سے پرداشت نہیں ہو رہا اللہ ہماری مدد فرماؤں تو آئیڈیل سیچویشن تو یہ ہے کہ مسلمان حکمران اس میں کوئی بہت زیادہ ایک مضبوط ایکشن لیں اور وہ ایکشن جہاد کی صورت میں ممکن ہے اقدامی جہاد یہ آئیڈیل سیچویشن ہے اب تو دفاعی جہاد بھی نہیں سی طرح سے کر پا رہے تو برحال اس وقت بہت زیادہ اپنے گناہوں پر آنسو بہانے کی ضرورت ہے قرآن مجید کے ساتھ تعلق مضبوط کرنے کی ضرورت ہے اس کو حقوق کو بہت اچھے طریقے سے ادا کرنے کی ضرورت ہے واللہ تعالیٰ علیہ موسیقی 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 موسیقی